جواب دینا ہے میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں کب آ رہے ہیں اللہ اللہ آپ نے بھی بٹی راپ سے پوچھا ہے جناب سپیکر اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کون صاحب ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے کن صاحب کی کہہ رہے ہیں کنوں نے واپس آنا ہے میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں یا نہیں یس اور نو پہلے والے کا تو میں نے ایزیوم کر لیا آپ کی بارے میں نہیں جناب سپیکر یہ اس وقت آ گئے تو کیڑہ تیر مار لے گا یا نہیں آئیں گے تو کیڑہ تیر مار لیں گے کیا ہم نے رولا زندہ رکھا ہوا انساروں کو کس لیے گئے تھے یہ یار خدا کے لیے یار بس کریں میاں نواز شریف واپس آئے ہیں آپ سمجھ نہیں رہے کس کے بھائے ہوگا میں سب آپ بتائیے کیا سمجھ نہیں رہے میں نہیں سمجھ رہا جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں کر لیں اس ملک کے ساتھ جو آئیل اور گیس نکل رہے ہیں انہوں نے بھی دے دینا دو لیٹا بس آپ مجھے ایک سکنٹ آپ موقع دے اور ایک ایک اور بات بینظیر صاحبہ کی بینظیر صاحبہ کی ایک جملہ کے اٹھارویں ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہوئی ایک تب میں پہلے جمہوریت لبانگا پروگرام تو بات بینظیر صاحبہ سے اور میں لوکل باڈیز دونڈوں گا بڑی ساموی ٹائم ختم ہو گیا اچھا بیسے اٹھارویں ترمیم میں بہت اور بہت کچھ ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اٹھارویں ترمیم کے روحے روان تھے زرداری صاحب مطلب پیپلز پارٹی مصطفیٰ نواز کھوکھر اتنی جمہوریت تھی اچھا میرے ایک سکنٹ بینظیر کو بول لیں بلکل ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا میری بات کو ذرا ٹویسٹ کیا جا رہا ہے اس پروگرام میں دیکھیں نئی میں اپنی بات پوری مکمل مجھے کرنے دیں دیکھیں مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت تھی پیپلز پارٹی مسلم نگنون جنہوں نے آکے اتنا کھل کے کہا ہو کہ ان کو آپ ہٹائیں اور مجھے ہمیں واپس اقتدار میں لے کے ہیں ٹھیک ہے اگر میں نے جیسے کہا کہ آپ ان کو تنقید کرنی چاہیے ان کی کار کردے بھی پہ اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں لیکن ایک بہت واضح فرق ہے جس قسم کے قوانین اور پیپلز پارٹی کو اس کا پورا کریڈٹ جاتا ہے اور میں دوں گی کیونکہ اٹھاروی تنمیم سے جس طرح ہمارے ملک میں پارلیمانی نظام مضبوط ہوا ہے ایسے پہلے نہیں ہوا تھا ملکوی آقا اچھا میاں صاحب کے سوال پر بینظیر جواب آپ کو اٹھاروی تنمیم کو جو بھٹی سا بات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پڑا نہیں ہے اٹھاروی تنمیم میں کیا ہے اور اس میں کس قسم کے چینجز لائے گئے اور ایک اور میں بات کرنا چاہوں گی یہاں پہ صرف سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ کچھ ہمارے جو سینئے صحافی ہیں وہ بھی اس قسم کے وی لاؤگز کرتے ہیں اور وہ بھی اس قسم کے اپیلز کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ آئیں اور آکے ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ٹھیک کریں اور ایک غیر سیاسی حکومت لے کے آئیں اور ایک ٹیکنوکریٹک حکومت لے کے آئیں کیونکہ ہمارے ملک میں بہت دے سے یہ ہائیبرٹ نظام یہ تو پہلے ہی ویلیڈ پوائنٹ آپ نے بالکل دیا ہے کہ سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کنسٹرکٹیو رول اور کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے نیگٹیو ہو کنسٹرکٹیو ہو جو بھی ہو ان کا کوئی کردار نہیں ہے سیاست میں اب بیان صاحب کا جواب اگر آپ دینا چاہے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اصل سوال یہ تو مجھے تو اس لئے کہ اندر کی باتیں نہیں ہوتی اور نہ ہی بھٹی صاحب کے پاس گھٹ فیلنگ کیا کہتی آپ کی کل بیٹھیں گے اور پھر فعل نکالیں گے فکر نہ کریں گھٹ فیلنگ کیا کہتی مجھے لگتا ہے کہ الیکشن سے شاید مجھے لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے آئیں گے کیونکہ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ نونلی کے پاس اب صرف ایک ہی کارڈ رہ گیا ہے الیکشن لڑنے کے لیے اور وہ ہے میاں صاحب آتی کیمپین میاں صاحب آپ اور دیکھیں لیکن زہین یہ بڑا انٹرسٹن چیز ہے کیونکہ اگر یہ کارڈ نہیں چلا تو پھر اس کے بعد مسلم مکنون کے پاس اوپر کارڈ ہے نہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ شاید الیکشن سے پہلے آئیں گے جی صحیح نہیں مجھے نہیں لگتا کہ دیکھیں جب تک جب تک کب نئی نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی نئی ڈاکٹرائن آئے گی اس کو دیکھتے ہوئے میاں صاحب فیصلہ کریں گے کہ وہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے میاں صاحب کے لیے لمبی جیل کاٹنا درہ مسئلہ ہے یعنی حالات و واقعات کا جائزہ لے لیتے ہوئے فیصلہ مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب اس سال مجھے بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ اس سال سال صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے جی جی آپ کیا سمجھتے ہیں آئیں گے میاں صاحب یا نہیں کب تک آئیں گے الیکشن سے پہلے بعد اپنے مقدمات کا خاتمہ کروا کے اور الیکشن سے پہلے شہزاد آپ کیا کہتے ہیں جی بلکل الیکشن سے پہلے آئیں گے لیکن پتہ نہیں وہ الیکشن کا حصہ اگر ہوں تو وزیر آزم کے کینڈیڈٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت شہزاد شریف صاحب سے بہت سارے لوگ خوش ہیں مطلب ہائیبرٹ نظام جس کو ہم کہتے ہیں اور دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر نون لیگ میں واقعی آگے دیکھنا ہے تو نواز شریف صاحب آکے کیمپین ضرور کریں لیکن یہ جو پارٹی کو فیملی انٹرپرائز کی طرح چلاتے ہیں کہ میں نہیں ہوں گا تو بھائی وزیر آزم ہوگا بھائی نہیں ہوگا تو بیٹی ہوگی اور پھر جو حمزہ ہیں وہ پھر سی ایم ہوں گے یہ شاید بلکہ اگر ہی الیکشن کے پین کو نیٹ کرنا پڑے گا میاں صاحب کو نہیں کٹھانے کے لئے بہت شکریہ